مارڈن ٹکنالوجی بہت کچھرا پیدا کرتی ہے خاص کر کے یہ پلاسٹک کے سرنجز ان سے آپ ایک بہت سندر ٹیلیسکوپک جیک بنا سکتے ہیں اس کے لئے چھوٹے مدھیمہ کار کے بڑے سرنج لیں دیکھیں ایک کا پلنجر پسٹن چھوٹے والے کا اس میں ہی جائے گا اس میں یہ ہے کہ جو تھوڑا سا بڑا سرنج ہے اس کا پسٹن میں چھیت کر کے چھوٹے والے کے نوزل میں فٹ کرنا ہے یہی تو اب دیکھیں یہاں پر پسٹن کے اندر جو ربر کا پسٹن ہے اس میں چھیت کر رہے ہیں اور اس کے بعد میں نوزل میں تھوڑا سا ربر کا ایڈیسیف فیوی بانڈ لگا رہے ہیں اور جو تھوڑا سا بڑا سرنج ہے اس کا پسٹن چھوٹے نوزل میں فٹ کرنا ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جو چھ ایمل والا سرنج ہے اس کا پسٹن ڈھائی ایمل والے سرنج میں فٹ کر رہا ہے اب ان کو اسیمبل کریں گے سب سے پہلے چھوٹے والے کا پسٹن اس میں ڈالا پھر چھوٹے والے کو مدھیم آکار میں مدھیم کو بڑے میں ڈالا اس طرح سے تین سرنج کا ایک بالکل ٹیلیسکوپک جیک بن جائے گا پھر ان کی جو گرپ ہے جہاں پکڑتے ہیں وہاں پر ایک سوئی سے لے کر کے چھیت کیجئے آپ کو اس طرح کی چھے چھیت بنانے پڑیں گے ان کے فلانجز کے اوپر یہاں پر چھے اوڑ سوراکوں کی نشان آپ دیکھ سکتے ہیں پھر ایک لمبے سوئی لے کر کے ان کو ان میں ڈورا پہ روئیں اور ہر ایک سرنج کو الگ الگ باندھیں یہ باندھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ سرنج کتنا کھولے گا یہ اس بات کی سیما نردھارت کرے گا اس کے بعد میں ایک موٹے سرنج کے اندر آپ پانی بھریے اور یہ آپ کا جو ٹیلسکوپک جیک ہے اس کو چھوٹے سے سلائن ٹیوب کے ٹکڑے سے جھوڑ دیجئے اب آپ کا ٹیلسکوپ جیک تیار ہے آپ جیسے ہی پڑے سرنج کو دبائیں گے پورا جیک کھولے گا اور کھیچنے پر واپس جائے گا آپ چاہیں تو اس سے چھوٹی سی گاڑی بھی اوپر اٹھا سکتے ہیں یہ پوری اس کی رینج کھل گئی اور جب نیچے لائیں گے تو دھیرے دھیرے کر کے تینوں سرنج بند ہوں گے اور گاڑی نیچے آ جائے گی زیادہ پرماف کے لئے آپ سفید کی بجا رنگین پانی استعمال کیجئے اس سے یہ موڈل آپ کو سمجھنے میں زیادہ مدد ملے گی